بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سأل سائل بعذاب واقع ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِع یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا اور وہ خداِ صاحبِ درجات کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے اور ہماری نظر میں قریب جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگلا ہوا تانبا اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کا پرساں نہ ہوگا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئی عذاب سے چھڑا لے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے نزاعتا لششوا خال ادھرے ڈالنے والی تدعو من ادبر وتولا ان لوگوں کو اپنے طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مو پھیر لیا وجمع فا اوعا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا ان الانسان خلق ہلوعا کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے اذا مسہ الشر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے اِلَّا الْمُصَلِّين مگر نماز گزار اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُون جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُوم اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّين اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُون اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْبُون بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مگر اپنی بیویوں یا لانڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں فَمَنِ بْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاص بگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں اُولَئِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ یہی لوگ باغھائے بحشت میں عزت و اقرام سے ہوں گے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَ لَكَ مُحْقِعِينَ تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کے ہم طاقت رکھتے ہیں عَلَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم آجز نہیں ہیں فَذَوْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آموجود ہو يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِينَ يُوفِضُونَ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں خوشعتاً ابصارهم ترہقهم ذلاً ذالک اليوم الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا